ہم ان شخصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہوں نے انتہائی آغاز میں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کیا ہم ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ بھی کریں گے جو غلام تھے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت غلام رکھنا یا لونڈیاں رکھنا سلیوز، میل ایسی شخصیت جناب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے غلام تھے جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا عقد مبارک ہوا شادی ہوئی تو آپ نے محبت سے یا توفتن یا اپنے فرت جذبات سے حضرت زید کو جو اس وقت ان کے غلام تھے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہی حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا گیا آپ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور اسے کہا کہ تم آزاد ہو اور اس غلام کو آزاد کر دیا لیکن انہوں نے اس آزادی کو تو قبول کر دیا لیکن ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رہنے سے انکار کر دیا اور اس بات کو انہوں نے کھلے عام کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا اور آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا ان کے عزیزوں کو جب ان کی رہائی کی خبر ملی تو ان کے والدین سمیت ان کے بہت عزیز ان کو لینے کے لیے آگے لیکن انہوں نے اپنے عزیزوں کے ساتھ جانے سے صاف صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت بھی چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا اس کی وجوہات کیا تھیں ایک تو آپ کی سمجھ میں آگئی کہ فوری طور سے ان کو آزاد فرما دیا دوسری پہلے تو حضرت خدیجہ بھی انتہائی رحم دل تھی اور جب وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کی محبت آپ کی شفقت آپ کی انعایات آپ کا حسن سلوک اور آپ کا برطاؤں دیکھ کر اس حضرت زید کو یہ گوارہ ہی نہیں ہوا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے کسی صورت ذہنی یا دلی طور پر یہ قبول ہی نہیں کیا کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دیر بھی کہیں دور رہیں ان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ پہلے غلام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے آج تاریخ میں ان کا نام اسی لیے محفوظ ہے